دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم قربانی کا جانور لینے سے پہلے اس میں تین چیزیں دیکھ لیں اس کو وبائی بیماری نہ ہو، حاملہ نہ ہو، کسی قسم کا جسمانی عیب نہ ہو جنگلی کبوتر کھانے سے دمع کی بیماری ختم ہو جاتی ہے کلیجی کھانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے رزق کی کمی کا خوف کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے آلو اُبال کر کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے خواتین ریزل سے بال نہ صاف کیا کریں ایسا کرنے سے نئے آنے والے بال بہت سخت آتے ہیں خواتین اگر پستان موٹے موٹے اور گول مٹول کرنا چاہتی ہیں تو املی کھانا شروع کر دیں عربی کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے رات کو آلو کھانے سے بدحضمی ہو سکتی ہے پیاز کا پانی نکال کر اگر اسے کانوں میں ٹپکایا جائے تو کانوں کی محل نکل جاتی ہے پیاز کے بیج جلد پر پڑھنے والے دھبوں کو دور کر دیتے ہیں پرانی کھانسی والے مریض انار کھلائیں کھانسی ختم ہو جائے گی بیر کا رس نکال کر اسے کھان کے ساتھ پکا کر اس کا شربت پینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے پیاز کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے شہد میں کسٹر آئل ڈال کر پلکوں پر لگانے سے پلکیں بڑی ہو جاتی ہیں آنکھوں کے ہلکوں کو ختم کرنے کے لیے ایک چمچ بالائی اور ایک چمچ شہد ڈال کر ہلکوں کے نیچے لگائیں ہلکے ختم ہو جائیں گے اگر آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو شہد ڈالیں آرام آ جائے گا چکنے جلد سے پریشان خواتین کھیرے اور لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں آڑو کا استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے پیاز کے ارک میں روئی بھگو کر سونگنے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے انڈے کی زردی اچھی طرح پھینٹیں کہ جھاگ بن جائے اس میں ایک چمچ لیمو کا رس اور ایک چمچ بادام کا تیل ملا کر پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں کالے چنوں کا شوربہ پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے ملٹھی چوسنے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے ساملی رنگت کو نکھارنے کے لیے گائیں کے دودھ میں مسور کی دال پیس کر پیسٹ بنا لیں یہ پیسٹ پندرہ منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں خوشک ہونے پر ہلکے ہاتھ سے مساج کر کے مو دھولیں ہفتے میں دو بار استعمال کرنے سے بہترین نتیجہ ملے گا ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے خانسی ختم ہو جاتی ہے سرکے میں پانی ملا کر سبزی پر چھڑکنے سے سبزی کافی دیر تک تازہ رہتی ہے بے رونک جلد کے لیے دو چمچ بیسن ایک چمچ دہیں اور ایک چمچ ٹیمارٹر کا گودہ لے کر پیسٹ بنا لیں بیس منٹ تک لگا رہنے دیں یہ پیک ہفتے میں دو بار استعمال کریں چہرے جگمگا اٹھے گا ہاتھ پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے کمزور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے ایک ایسی ٹپ جس سے نہ زیادہ پسینہ آئے گا اور نہ ہی پسینے کی بدبو ارکے غلاب لونگ لیمون تلسی کے پتے اور بیج غلابی پھٹکڑی طریقہ ایک پتیلی میں ارکے غلاب ڈال کر اسے گرم کریں اب اس میں آٹھ لونگ شامل کریں اس میں آدھا لیمون نچوڑ لیں اور اس پانی میں تیس تلسی کے پتے اور بیج توڑ کر ڈال دیں پھر اس پانی کو چولے سے اتار لیں اور آخر میں اس میں آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی غلابی پھٹکڑی شامل کریں فوائد یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کو آپ نہانے کے بعد روزالہ استعمال کر سکتے ہیں نہانے کے بعد جسم پر اس کا اسپریے کریں اس کے استعمال سے نہ ہی پسینہ زیادہ آئے گا اور نہ ہی پسینے کی بدبو اور آپ کی یہ مشکل فوری ختم ہو جائے گی گرمی میں جلد کو صاف اور محفوظ رکھنے کے لوشن بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ ایک خالی برنی میں تین سو ایمیل تازہ ایلو ویرا جیل ڈالیں آدھی برنی بھر لیں اس میں دوسری چیز لیمو یا پھر سرکہ ڈال سکتے ہیں اس میں ایک پورے لیمو کا رس یا پھر ایک چوتھائی چائے کا چمچ سرکہ ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر لیں اب اس برنی کو فرج میں رکھ دیں گرمی میں روزانہ ہاتھ پاؤں اور چہرے پر اس موسچورائزر کا استعمال کریں نرم و مولائم جلد پائیں گی مہواری لانے کے آسان گھرے لو ٹوٹ کے پہلا طریقہ سرخ پیاز ایک عدد خربوزے کے چھلکے ایک عدد گڑ سرخ پیاز اور خربوزے کے چھلکوں کو دو گلاس پانی میں اتنا اُبالیں کہ آدھا کپ رہ جائے پھر اس میں ایک ٹکڑا گڑکا مکس کر کے رات کو سوتے وقت پییں دوسرا طریقہ ایک چمچ سوف کو دو گلاس پانی میں اتنا اُبالیں کہ آدھا کپ رہ جائے اس میں ایک ٹکڑا گڑ مکس کر کے پییں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ڈائٹنگ یا ورزش کے وزن کم ہو جائے وہ بھی جلد سے جلد تو اس سپیشل وزن کم کرنے کی چائے بنانے کا طریقہ جان لیں آٹھ کپ پانی کو اُبالیں اس میں پانچ پودینے کے پتے تینگ لونگ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا یہ دو چمچ ادرک کا رس ایک چمچ ملٹھی دو چمچ بھونی ہوئی سوف اور ایک چمچ شہد ڈال کر دو منٹ کے لیے پکا لیں اس چائے کو نیم تھنڈا ہونے پر ایک بوتل میں بھر کر رکھ لیں دن میں آٹھ مرتبہ دو دو گھونٹ کر پی لیں فائدہ یہ چھے دن میں آپ کے جسم کی تمام تر بلاکج کو ختم کر کے اضافی چربی کو خارج کرنے کی کوشش کرے گی اور کھانا جلد حضم بیسن سے غیر ضروری بال منٹوں میں ساف بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں جب یہ ہلکہ خوش ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے خرج کر نکال لیں اسے بال جڑ سے نکل آئیں گے تنگ اور باری کپڑے پہننے سے حمل کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو عورتیں پاجامہ پہنتی ہیں ان کے جسم کے بال سخت اور بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ اس بار حمل گرنے سے بچ جائے تو ڈاکٹر سے پوچھ کر قدو کے بیج کھانا شروع کر دیں عورتیں پرائیویٹ پارڈ کی شیوینگ کے لیے بلیڈ یا ریزر کا استعمال نہ کیا کریں کیونکہ اس سے بال جلدی اور سخت آتے ہیں لہٰذا شیوینگ کریم ہی عورتوں کے لیے ہے شہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہو تو اس کی عزت کرو اور اچھا کھانا بنا کے دیا کرو شہر آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا گری ہوئی چیز کو غیر مرد کے سامنے جھک کر نہیں اٹھانی چاہیے اس سے عورت کی ڈوگی اسٹائل کی پوزیشن بن جاتی ہے اور مرد گھور گھور کر شہوت کی نظر سے عورت کو دیکھتا ہے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عورت کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی مرد تو نہیں کیونکہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عورت کی کولے حرکت کرتے ہیں اور مرد شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے شکریہ سیڑھتے سیڑھتے